آپ کا سفارشات کی خانگی کی گئی جس کا تعلق ذرائع ابلاغ عاما اور اس کے منفی اور مصفت استعمال کے ساتھ تھا اور ان باتوں پر اتفاق کیا گیا سوشل میڈیا اپنے خیالات و آراء کے اظہار کا موثر ترین ذریعہ ہے اس کو بجا طور پر اچھے اور امدہ مقاسد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور منفی اور غلط مقاسد کے لیے بھی اس کا استعمال ممکن ہے ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کا استعمال اسلامی تعلیمات کی پیروی میں کرے سوشل میڈیا کو اسلامی تعلیمات کے فروغ، اخلاق و کردار کی تعمیر، تعلیم و تربیت کی ترویج و ترقی، تجارتی مقاسد، ملکی امن و سلامتی کے استحکام و دیگر جائز مقاسد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے سوشل میڈیا کو توہین، توہین مذہب، غساخی رسول، جھوٹ، فرید، دھوکہ دہی، غیر اخلاقی مقاسد، بدمنی، فرقہ واریت، انتہا پسندانہ اقدامات و دیگر غیر قانونی و غیر شریح مقاسد کے فروغ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے عمومی مشاہدہ ہے کہ انٹرنیٹ کے استعمال کے دوران مختلف مقاسد کے حصول کے لیے وی پی این ایپ استعمال کی جاتی ہے کوئی وی پی این، سافٹ پیر یا کوئی بھی ایپ بزات خود ناجائز یا غیر شریح نہیں بلکہ ان کا درست اور غلط استعمال پر شریح حکم کا دار و مدار ہوتا ہے اگر توہین رسالت، توہین مذہب، غصاخی، بدمنی، انارکی اور ملکی سلامتی کے خلاف مواد کا حصول یا پھیلاؤ ہو تو بلا شبہ ایسا استعمال شریح لحاظ سے ناجائز چہرے گا اور حکومت وقت کو اختیار حاصل ہوگا کہ ایسے ناجائز استعمال کے انصداد کے لیے اقدامات کرے بلکہ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انصداد کے اقدامات کرے اگر غیبین کے استعمال سے کوئی جائز مقصد حاصل کرنا پیش نظر ہو جیسا کہ بات چیت کے لیے کسی ایپ کا استعمال، تعلیمی و تجارتی مقاصد کے لیے استعمال درست اور جائز ہوگا اس کے حوالے سے حکومت کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے جیسا کہ حکومت نے دوہزار درس سے وی پی ان کے ریجسرشن شروع کی ہوئی ہے لہٰذا ریجسٹر وی پی ان کے استعمال کو ترجیح دی جائے غیر ریجسٹر وی پی ان کے استعمال کرنے سے حد پل امکان اجتناب کیا جائے ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے لیے درج بالا جائز مقاصد کے حصول کو آسان بنائے اور نجائز مقاصد کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کو روکنے کے لیے اقدامات کریں میڈیا و سوشل میڈیا سے متعلق تمام حکومت ادارے اس حوالے سے فعال کے دار ادا کریں اور اس سلسلے میں استعمال ہونے والے تمام پلیٹ فارمز اور ایپس کی نگرانی کریں آئین کے آرٹیکل انیس کے مطابق اسلام کی عظمت ملک کی سالمیت امنامہ تحذیب اور مناسب قانونی پبندیوں کے تابے ہر شہری کو تقریر اظہار خیال پریس کی ازادی اور معلومات تک رسائی کا حق دیا گیا ہے اور یہ حق انہیں دیا جانا چاہیے سوشل میڈیا اور ٹکنالوجی کے دیگر جدید ذائع کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے اور ان کا مصبت استعمال وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے لہٰذا ان جدید ذرائع کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے انتظامی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے کونسل یہ سمجھتی ہے کہ جدید ذرائع پر محض پبندی آئیت کرنا مسائل کا حل نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان ذرائع کے مصبت استعمال کو ممکن بنانے یا ان کا مناسب متبادل پیش کرنے کے لیے بھی اقدامات کیا جائیں کونسل نے ماہرین کے ساتھ مشاورت کے ذریعے اس موضوع پر شریح حوالے سے مزید تحقیقی کام کرنے کا بھی فیصلہ کیا اس حوالے سے اگر آپ کوئی سوالات کرنا چاہیں مجھے شیرا سے مجھے شیرا سے مجھے تعلق ہے چلو مان لیتے ہیں کہ ویوپین کے استعمال سے آپ نے ایکسپلین بھی کیا کہ ناجاری سے ریشری کام نہیں استعمال کریں لیکن اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قانونی طور پر لوگ کو اٹھایا جا رہا ہے غیر قانونی طور پر چبیسوی آئینی تلمین کی منظوری کے لیے جو پارٹی و افاداری ہے وہ تبدیل کی جا رہی ہے تو اس پر اسلائی میں نظر کی کونسل نے اب تک کیوں پتپا نہیں دیا کیا یہ ویوپین کے استعمال سے بڑا مسئل نہیں ہے اچھ میں آپ کے علم میں یہ لانا چاہوں گا کہ کونسل کا خاص طریقے کار اور ڈیکونم ہے کام کرنے کا کونسل نے یہ جو ویوپین کے حوالے سے بات کی ہے یہ کونسل کے پہلی سفارشات کے اندر موجود ہے اور بنیادی طور پر لہور ہائی کورڈ کے ایک اٹھائیس مارچ دوہزار تئیس کے فیصلے کے نتیجے کے اندر یہ اقدامات کیے گئے ہم ہر اس کام کو دائرہ کار میں لے کر آتے ہیں جسے ایک بقاعدہ قانونی ڈیکوریم کے ذریعے ہمارے تک پہنچایا جائے اور ہم اسی چار بنیادی طریقے کار کے اس پابندی سے ہم اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتے ہیں جو کہ آئینی طور پر ہمارے لیے مندرج ہیں آئین میں آرٹیکل 227 سے لے کے آرٹیکل 231 تک آپ اس کو ماہ پر چیک کر سکتے ہیں کونسل نے چونکہ آرڑی اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی نتیجے میں بات کی ہوئی ہے اس وجہ سے اس عمر کو ذکر کیا گیا اور میں اپنی مختلف چینلز کے بیانات کے نتیجے میں یہ تمام باتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہیں میں ان کا اظہار پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جو توجہ رہی ہے وہ غیر اخلاقی اور غیر شریع معاملات کے حوالے سے رہی ہے جو اس کا پوزیٹیو استعمال ہے کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کا اس کے اوپر کوئی قدگن نہیں ہے اور وہ بھی میں کئی جگہ پہ بیان کر چکا ہوں کہ جن جن مقامات کے اوپر ہم اسے کر سکتے ہیں حضرت یہ بتائیے نا کہ اسلامی نظامی کا حاصل جو ہے اس کو بارالیک سنگیدہ پورا مانا جاتا ہے کہ یہاں پہ مختلف الخیال اور ہر شعبہ کے لوگ وہ بیٹھتے ہیں اور بارالیک سائنٹیفیکلی اور بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں ابھی جو ایک طرف حکومت بیپین کو بینک کر رہی ہے اور اس ہفتے میں کام مکمل ہوتا ہے آپ نے دو زادتیں اس کے ایک سفارش کے اوپر سٹیٹمنٹ جاری کر کے یہ تاثر اس سے گیا ہے کہ شاید آپ یہ دو ڈریکونیل ناک حکومت دانا چاہتی ہیں اس میں آپ اس کو مذہب کے سپورٹ کی اجازت دیں آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کی اس جو عوضہ ہے آپ نے اس کا غلط استعمال ہوا اور اسلامی دیراتی کانسل کے دشخص کے اوپر ایک سوال بیدا ہوگی آپ کی سٹیٹمنٹ دیکھئے اگر ہم کسی پرانی سفارش کو دوبارہ سے منظر عام پہ لائیں تو پھر یہ بات یہاں پہ نہیں ہوگی یہ پھر پسلی سفارش کے تک بات جائے گی تو سفارشات کانسل کی جب سے یہ قیام پذیر ہوئی ہے بیسو سفارشات کانسل کی موجود ہیں جو ہو سکتا ہے آج کے وقت میں اگر انہیں سامنے لایا جائے تو کوئی نہ کوئی اس کو پر سوال کھڑا کر دے کوئی نہ کوئی اس کو پر بات کر دے اس میں ایک بڑی اہم چیز جو میں ارز کرنا چاہوں گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹائپ و مسٹیک ہے جس میں ایک لفظ نہیں کا رہ گیا تھا تو اس کی وجہ سے یہ زیادہ معاملہ شروع ہوا لیکن یہاں پہ یہ بات بھی ارز کرنا چاہوں گا کہ وی پی ان کو کسی نے حرام نہیں کہا اور وی پی ان کو کسی نے شریع طور پر نجائز نہیں کہا وی پی ان کے استعمال کے حوالے سے پہلے بھی بات کی ہے ہم ابھی بھی اسے وی پی ان کے استعمال کے حوالے سے دو اطراف سے بات کر رہے ہیں ایک اس کا نجائز استعمال ہے جو کہ لکھنے سے رہ گیا اور ایک اس کا جائز استعمال ہے سوشل میڈیا ایپس کے جتنے بھی جائز استعمال ہے اس کو ہم انڈوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہیں اور جہاں کہیں پر بھی اس کا غیر جائز استعمال ہے غیر شریع استعمال ہے وہ بھی ہم بہت کٹیگوری کے لیے اس کو سمجھتے اور جانتے ہیں ایک منٹ کہ یہ اس وقت ہمیں کیوں بات کر رہی بڑی میں وہ عرض کر دوں ہم گزشتہ ساڑھے چار سال سے اپنی اپنی طور کے اوپر جو ملک کے اندر توہین رسالت اور توہین مذہب کے مقدمات انٹرنیٹ کے حوالے سے ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے کہ یہ جو گستاخی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے ہر سطح بھی ہم کوشش کرتے رہے ہیں اس طرح نہیں مل رہی تھی ابھی پچھلے ہفتے میں جب پی ٹی اے کے چیئرمین نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے ایک لاکھ بائیس ہزار جو ہے ایپس اور ویب سائٹ کو بین کیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جدو جہت جو دو ہزار تئیس میں بائیس میں اکیس میں شروع ہوئی تھی اور جس کے شکار بیچارے اس وقت بیچارے کا لفظ تو پتہ نہیں درست ہے یا نہیں لیکن جو توہین کر کے جیلوں میں ساڑھے چار سو کے قریب لوگ پڑے ہوئے ہیں اور آگے یہ سلسلہ تسلسل سے جاری ہے تو جب اس پر اقدام ہوا ہے تو لازمی بات ہے بات ہوگی اور جب بات ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ کونسل نے دو ہزار تئیس میں یہ سوارش کی تھی اگر اس وقت یہ کر دیتے تو جو اس کے بعد مقدمات ہوئے جو اب اس میں میں یہ بھی ارز کر دوں کہ یہ جو چار سو کچھ لوگ جیلوں میں پڑے ہیں یہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں ان میں ڈاکٹرز ہیں پروفیسر ہیں انجینئر ہیں تو میری آپ سے بھی یہ ایک درخواست ہے کہ ہمارا مسئلہ وی پی این یا ہمارا مسئلہ انٹرنیٹ نہیں ہے ہمارا مسئلہ وہ مواد ہے جو ان کے ذریعے اب وزارت اطلاعات بھی یہ کہتی ہے پی ٹی اے بھی یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں نے اس مواد تک رسائی جو ہے وہ وایا وی پی این اختیار کی ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی ذریعہ ہے توہین رسالت توہین ناموس رسالت اور اس حوالے سے توہین صحابہ توہین اہل بیعت اور ملک کے اندر تشدد دہشت گردی اس مواد تک جس ذریعے سے بھی رسائی ہو رہی ہے اس کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور جب حکومت نے یہ قدم اٹھایا کہ ایک لاکھ بائیس ہزار کے قریب انہوں نے یہ ایپس اور ویب سائٹ بند کی ہیں تو اس کی تحسین بھی ہم کریں گے اس پہ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے اس لیے یہ موضوع بن گیا ایک زمنہ نے ایک بات میں بھی ارز کر دوں مزید ابھی آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی اے کے چیئرمن صاحب نے قائمہ کمیٹی میں اس بات کا اظہار کیا کہ پچھلی اتوار کو مخرب اخلاق ویب سائٹ تک یا غیر مزید اور توہین والی ویب سائٹ تک دو کروڑ لوگوں نے یا دو کروڑ دفعہ ہٹ کی گئی ہے یہ آپ لوگوں کے علم میں اور یہ ریکارڈ کے اوپر ہوئی ہے ہٹ ہوئی ہے تو یہ سب کیا ہے مطلب آپ کو دیکھئے پاکستانی اسلامی ملک کے اندر کیا ہمارے اخلاقیات اتنے زیادہ گر گئے ہیں کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اخلاقی طبار سے اور دنیا کے دس بڑے ممالک میں ہمارا نام لیا جاتا ہے جہاں پہ اس طرح کی ویب سائٹ کو دیکھنے کی طرف لوگ ہٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں منحیس المجموع پوری قوم کے لیے ایک شرمندگی کی باعث بھی ہے اور ایک اسلامی ملک ہونے کے طبار سے شرمندگی کی باعث ہے اور اگر اس میں ان ایپس کا استعمال کیا جاتا ہے تو بہرحال یہ ان ایپس کا غلط استعمال اور ناجائز اور غیر شہری استعمال ہے ڈاکٹر صاحب مرران امزار ہندی ہے جی ٹی وی میوز سے برای تعلق ہے آپ نے یہ دس نقات پر مجتمل علامیہ جاری کیا ہے اور اس میں جو آپ کا آٹھوان نقطہ ہے وہ ہے آرٹیکل بیس جو کہ آزادیہ اظہار رائے کے حالے سے ایک طرح آپ آزادیہ اظہار رائے کی بات کر رہے ہیں دوسری طرح آپ اسے چار پانچ چیزوں کے ساتھ کیا یہ جو آپ کا یہ علامیہ میں آٹھوان نمبر ہے کیا یہی اسی آرٹیکل جس کو آپ لے رہے ہیں اسی کے ساتھ متساقل نہیں ہے پہلی تو چیز یہ ہے دوسری چیز جو دوسری چیز آنسی ہے کہ آپ نے جیسے شرائی اور غیر شرائی کی بات کی سوشل میڈیا پریٹ فانس اب صرف ری پین کی حد تک نہیں ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے یا ہو رہی ہے اس وقت یہ دور ٹکنالوجی کا دور ہے اس دور میں ہمارے علمائے کرام کیوں لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف راقب نہیں کر پا رہے جس طرف ہمیں کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ ایک بی پین کو لے کے بیٹھ جائے یا صرف اس کے ان پہلوں کو دیکھتے رہے آپ ذرا بھی آرٹیکل نائنٹین پڑھ لیں آرٹیکل نائنٹین ایبسولوٹ اظہار زادی رائے کی اجازت نہیں دیتا ہے یہاں پہ شروع ہو رہا ہے اسلام کی عظمت نمبر ایک نمبر ملکی سالمیت نمبر تین امنیامہ نمبر چار تہذیب نمبر پانچ مناسب قانونی پبندی کے تابع ان پانچ چیزوں کے تابع اظہار ازادی رائے ہیں اگر آپ ایبسولوٹ اظہار ازادی رائے کو چاہتے ہیں تو آئین سے انہیں ختم کروائیں پہلے اور اس کے بعد مادر پیدر ازادی جو لینا چاہتے ہیں لے لیں یہ تو آپ ایک منٹ باقی جو بات رہی ہے آپ کی وی پین اب ہم نے صرف اکیلی وی پین کی بات نہیں کی ہے ہم مطلقاً سوشل میڈیا کے استعمال کے جواز اور عدم جواز دونوں کی اوپر بات کر رہیں کس صورت میں اس کا استعمال جواز یا دائرہ جواز میں آئے گا شریع طور پر اور کس صورت میں اس کا استعمال عدم جواز میں آئے گا باقی استعمال ہر بندے نے خود کرنا ہے اور اس نے اپنے عمل کا خود ہی جواب دے ہونا ہے لیکن اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کرے اور اس کے ساتھ وَلَا تَعَوَنُوا عَلَ الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانِ پر عمل کرے کہ تم نے گناہ اور ظلم کے کاموں کے اوپر تعاون نہیں کرتا جی ایک منٹ جی اتنی شدت کیوں نے ہی اس فقط مسائل ہمارا بہت سارے مسائل ہیں شریع مسائل ہیں لیکن آپ کی بڑی شدت دکھائی دی کوئی خاص درجت بھی اس میں جس طرح سے آپ نے بیان بھی دیا اس پہ اجدانس بولایا عام طور پر کسی فارش آتی ہے جس کی وضاحت آتی ہے لیکن اس طرح کی معاملہ ہی آپ نے انقراضی طور پر اس کا نوٹس کیا دوسری کی فرمائی رہا کہ کئی گاڑیاں مروسیکلے بم دھماکوں میں استعمال ہوتی ہیں ان کا استعمال آپ نے غیر شریع نہیں کرا دیا ہے اس طرح سے اچھا پھر انٹرنیٹ کا استعمال ہے جس سے ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعہ آپ کہتے ہیں فارشی قومی سلامتی متاثر ہوتی ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر ہے جس سے آپ نے بیان ٹائٹ کیا اس پہ بھی فارش چیزیں یا فرش چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں یا ان کی سلامتی کے خلاف نہیں ہے موبائل کنے کیا ان کے استعمال کی حرام کرا دیں گی نہیں نہیں دیکھیں ہر چیز جو ہے اس کا استعمال اس کے اس کو اس وقت میں اس کے استعمال کو حرام یا حلال تصور کرواتا ہے ایک بندوق ہے اگر وہ سرحت کے اوپر کھڑے ہوئے ایک سپائی کے ہاتھ میں اور وہ سرحت کی حفاظت کر رہا ہے وہ بندوق کا استعمال اس کے لیے جائز ہے ایک بندوق اگر ڈاکو کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور لوگوں کی کنپٹی پر رکھ کے ان سے رقم چھین رہا ہے اور باقی جنہیں چھین رہا ہے تو وہ اس کا غلط استعمال ہے تو ہم چیزوں کے اشیاں کے ٹکنالوجی کے حالات کے استعمال سے ان کے جواز یا ادمی جواز کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے اس پریس ریلیز کے اندر ادمی جواز کا ایک لفظ رہ گیا تھا جس کی وجہ سے سارا قضیہ کھڑا ہوا لیکن میں یہاں پر ارز کرنا چاہوں گا ہم نے کسی بھی جگہ پر بی پی اے کو لفظ حرام نہیں قرار دیا ہمیں یہاں ارز کرنا ہوں کٹیگوری کلی کسی بھی جگہ پر لفظ حرام نہیں قرار دیا ہے اور دوسرا وی پی اے کو مطلقا غیر شریع نہیں کہا ہے ہم نے وی پی اے کو کے استعمال کے حوالے سے بات کی ہے اور چار بڑی ایلیمنٹ جو کہ آئین کی آرٹیکل انیس کے تاوے ہی ہے جس میں ملکی سالمیت کی بات بھی ہے اسلام کی عظمت کی بات بھی ہے ان تمام کے زیل کے اندر اسے لے کر آئیں سالوں سے اتنا امبار لگا پڑا ہے لیکن یہ اچانک آپ لوگوں کو ابھی آتی کیوں یاد آیا کہ جب ہموں کو بھی ضرورت پڑی کہ ان چیزوں کو کر رہا ہے بائر بار لگانی ہے باقی چیزیں کرنی ہے کہ ابھی آپ کو جب بھولی طور پر سب کچھ لگیں میں نے ملک بینک کی اوپر دو ہزار اٹھارہ میں جمعہ پڑھایا اور وہ جمعہ آج بھی اس کا خلاصہ اردو پینٹ میں موجود ہے دو ہزار اٹھارہ میں ملک بینک کی بات دو ہزار چوبیس میں ہو رہی ہے اس کے جواز یاد میں جواز کی کونسل بہت ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہے یہ جمعہ بنیادی طور پر یہ معاملہ شروع کیسے ہو میں آپ کے علم میں لانا چاہوں گا میرا جمعہ کا خطبہ تھا فہوش اور غیر اخلاقی ویب سائٹ کی حوالے سے میں سے یہ سوال کیا گیا کٹیگوری کے لیے کہ جی وی پی این بھی ایک ذریعہ اس تک پہنچنے کے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں نے چار چیزوں کو بیان کر کے کہا کہ ستا اس کا استعمال غیر شریع ہے وہ چیز ویسی ہی جو ہمارے میرا ہر جمعہ جو ہے وہ ٹرانسکیپٹ کیا جاتا ہے اور بقیادہ طور پر وہ میڈیا کو بھیجا جاتا ہے وہ اس طریقے سے میڈیا کے پر آیا اور اس سے یہ شاید ظاہر ہوا یا سمجھا گیا کہ اس کو کسی خاص پسے منظر میں بیان کیا میں نے اس سے پہلے انڈیپینڈن اردو کو انٹریویو دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ یہ کسی بھی سیاسی مقصد کے لیے اس بات کی اس کو موضوع بحیث نہیں بنایا گیا یہ تو ایک جمعہ کا موضوع تھا جس کو ٹرانسکیپٹ کر کے آگے لے جایا گیا جو کہ بعد ازاں جس کے ذہن میں جس طرح اس کو کنسیف کیا گیا اس نے اسے ویسے ہی آگے میان کر دیا علی شیر صاحب ایک سکر علی شیر صاحب میں نے پہلے بھی وضاحت کی آپ ہمارے اس کنونشن میں موجود تھے کچھ وقت تو چیر مین صاحب کی پریس کا انفس کوئی نہیں آئی تھی یہاں کوئی ان کا بیان نہیں آیا تھا بات یہ ہے کہ جب ایک بڑا قدم اٹھایا ہے حکومت نے آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ ویب سائیڈ اور ایپس حکومت نے چار ساڑھے چار سال کی ہماری محنت جد و جہد اس کے اوپر ہماری گزارشات اس کے نتیجے میں بند کی ہیں تو یار جب اس نے بند کی تو ہم نے اس پہ بات کر رہی تھی نا اگر یہ دو مہینے پہلے بند ہوتی ہم اس وقت بات کرتے اگر یہ سال پہلے بند ہوتی ہم اس وقت بات کرتے اور آپ خود ذاتی طور پر بھی گواہ ہیں اور بہت سارے دوست گواہ ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کوئی سوشل میڈیا کسی سیاسی جماعت کا ہو کسی مذہبی جماعت کا ہو ہمارا بنیاد وہی تین چار پوائنٹ ہیں توہین مذہب ہے توہین نامون سے رسالت ہے ملک کی سلامتی ہے دہشت گردی ہے اس حوالے سے اگر کوئی مواد ہے اس کو روکا جانا چاہیے اور اس کے لئے ہم آواز بلند کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اب اگر پی ٹی اے نے اللہ نے ان کو توفیق دی ہے محنت کی ہے اور یہ ایک لاکھ سے زائد ویب سائٹ بلاگ کی ہے تو یار ان کی تحسین ہم نے کی تو اس پر بھی آپ نراض ہیں کیا ایک ایمبولنس کے اندر بھی یہ میرے بھائی نے سوال کیا گاڑی کا کیا جب وہ ایمبولنس میں بارود بھر کے پشاور چرچ میں ماری گئی تھی تو کسی نے کہا تھا کہ یہ ایمبولنس کا استعمال ٹھیک ہوا ہے یا ابھی یہ جو جس نے ایک سو پچیس اپنے ہی ساتھیوں کو مروہ دیا جو ہے پولیس لائن میں پشاور پولیس لائن میں کوئی کہتا ہے کہ اس نے جو ہے انٹرنیٹ کا اور یہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیا تو بھئی غلط کو غلط کہیں گے صحیح کو صحیح کہیں گے اگر وی پی این لگا گے کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اسے کہیں گے بہت اچھا ہے شابہ لیکن ملک کا قانون اگر کہتا ہے کہ وی پی این بین ہے ایکس بین ہے جو ہے وہ علیدہ ہوگی شریعت کے ذابطے جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے اور جو میرے ساتھی کہتے ہیں کہ مادر پیدر ازادی دے دیں تو کیا وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر توہین ناموس رسالت توہین مذہب فاشی اور یعنی دہشت گردی یہ سارا مواد عام جو ہے ہر بچے تک پہنچ جائے ہر بندے تک پہنچ جائے اگر ان کی یہ خواہش ہے تو اللہ ہی عافظ ہے لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا ہم اپنا کام کرتے رہیں گے ہمارا مقصود نہ سیاست ہے نہ کوئی ہمارے سامنے کوئی سیاسی جماعت ہے یہ جو ہمارا مقصد ہے اس میں آپ کو بھی ہماری مدد کرنی چاہیے آپ بلیو کر لیں کہ میں وہ اس بچے کا بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں اپنے ممبروں کو بھی بتایا پچھلا جمعہ میں پڑھا آگے فارغ ہوا تو ایک آنڈ نو سال کا بچہ تھا انتہائی خوبصورت چھوٹا سا وہ انتظار میں رہا کہ میں اکیلا ہو جاؤں جب میں اکیلا ہو گئے تو اس نے آ کے جو سوال کیا اس نے دل میرا چیر دیا اس نے کہا مولانا صاحب اگر کسی نے یہ فاشی اور یعنی دیکھی ہو ایج اس کی آٹھ اور نو سال ہاتھ میں اس کے موبائل ہے یہ آئی فون وہ مجھے سوال یہ کرتا ہے کہ اگر کسی نے فاشی اور یعنی دیکھی ہو اس کے اوپر کیا اللہ اسے معاف کر دے گا اب یہ بچہ اس کی عمر ذرا آن نو سال ہے وہ میں بھی مجھے بھی آنسو آگے اور وہ خود بھی رو پڑا تو میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پر کہا بیٹا ایک توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے گا کیا ان بچوں کو بچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے میں سمجھتا ہوں آپ کی بھی ذمہ داری ہے ہماری بھی ذمہ داری ہے یہ جو ساڑھے چار سو جیلوں میں پڑے ہیں ان کے والدین سے ملے نہ ذرا ان کے بچوں سے ملیں ان کی ماں سے ملیں کہ کس حال میں وہ پہنچے ہیں تو کیا اگر ایک بھی ہم بچا لیں گے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے حاصل غروب کامیاب ایک منٹ پہلے آپ کر لیجی پھر آپ کر لیجی پھر آپ کر لیجی اسلام علیہ وسلم کون سلسلہ بڑا ہے ہمارا ایک ادارہ ہے اور اس طرح کے جتنے بھی مسائل انہوں نے اپنے موقف رکھا ہمیشہ سوال یہ ہے کہ ہم نے جدید تکنالوجی کے ساتھ ترقی کرنی ہے اس میں کوئی شرد نہیں لیکن اسلامی ملک ہے تو یہاں پر ہمیں شریعت اور جو اطامات ہیں وہ تو بھی دیکھنا ہے اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ کام شروع ہویا ہے جیسے ویڈیوز آتی ہے ان سے نہ صرف دنیا پوری میں اسلام ایک قسم کا بدنام ہوتا ہے کہ اسلامی ملک کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا اگر سزا کیا عمل پیٹی ہے یا دیگر ادارے اگر وہ اس کو مضبوط بنا لیں اور جہاں سے یہ چیزیں نکل رہی ہیں ان کو سزا اگر دی جائے تو آپ سمجھتے کہ اس ادام کو روکا بھی جا سکتا ہے اور جو آٹیگر اونیس کے طرح ادادی ہے ایک سوشل میڈیا کی یا میڈیا کی وہ پر قرار ہے جی آپ کے بعد بلکل بجا ہے میں آپ کو یہ ارز کروں کہ میری بھی دو ماہ پہلے یہ تو سیکنڈ ٹائم ہوا ہے کریکٹر سسینیشن ہوئی ہے دو ماہ پہلے بھی ایک دفعہ چار پائن دن ایسے میرے گزرے ہیں میں نے اس کے بارے میں ایف آئی ایک کے اندر درخواست جمع کروایا یہ آج چار مینے تین مینے ہونے کو ہیں ان تین مینوں میں ابھی تک صرف نوٹیسز جاری کرنے اور ان کو بلا کے ان سے پوچھنے اور تحقیق کا عمل بقاعدہ نہیں شروع مقدمہ کا اندراج نہیں ہوا ہے جب تک ہم اس کام کو سپیڈی نہیں کریں گے اور اس طرح کے معاملات میں ہم سائبر کرائم ونگ کو ہم مکمل طور پر آثورٹی نہیں دیں گے اس وقت تک یہ چیز ایسی ہی چلتی رہے گی جب بھی دو تین چار جگہوں کے پر سزائیں ہو جائیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو اور معاشر کو پتہ لگ جائے تو یقینی طور پر بہت کمی اس میں آئے گی ایک ایک منٹ جی پلیز پلیز آپ یہ بتائیے گا کہ بزیازم صاحب اور جتنی بھی اگارے ہیں انفرمیشن منسٹری اسلامی کا جاتی ہے سب وی پی این کا استعمال کر کے جو ٹوٹر کا استعمال کرتے ہیں سب وہ بتاتے ہیں کہ بزیازم صاحب گیش نہیں کام کر رہے ہیں اور جتنی بھی منسٹری جو ٹوٹر وی پی این کے ذریعے استعمال کر جو ٹوٹس کر دیں وہ سر شریع ہیں یا گیش ہیں دیکھئے قانونی طور پہ تیس نومبر تک اجازت دی گئی ہے ریجسٹر نون ریجسٹر وی پی این کو چلانے کی تیس نومبر کے بعد جو کوئی بھی وی پی این نون ریجسٹر چلائے گا حکومت یا پی چی ایس کی جو بھی پالیسی بنائے گی اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے میری تمام وزارہ اہددار افسران ان تمام سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر اس پالیسی کو انڈوز کیا گیا ہے تو تمام ریجسٹر وی پی این کے ذریعے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو چلائیں جی پلیز ایک صرف ایک منٹ جی ویسے تو اللہ وزارہ ریجسٹر وی صاحب ملاد کی سسٹر بس ایک امیشن ہے کہ جو پیسلیز آئی تھی آپ کی اس میں آپ کے نام سے تھی تو وہ کیا کانسل کا فیصلے اور دوسری بات یہ تھی کہ سمجھائے جا رہا ہے چونکہ آپ کے نام سے تھی جس طور پر کسی کا پریشر تھا تو آپ نے اسی بیس پر جنگیل دی نکالی جس میں ٹائپو اصل میں یہ ہے کہ جو جمعہ کا خطبہ ہے میرا میں نے پہلے بھی ارز کیا میرا وہ جاری ہوتا ہے اور وہ کانسل کے لیٹر پیٹ ہوتا ہے ٹائپو مسٹیک ہے میں جمعہ لہور میں پڑھاتا ہوں میں یہاں پہ نہیں ہوتا اور یقینی طور پہ کنیکٹیویٹی کے اندر پڑھنے پڑھانے میں یہ بات بالکل ہے اور اس کا میں نے اظہار بھی کیا ہے کہ یہ ایک ٹائپو مسٹیک ہے جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہے یہ بنیادی طور پہ میری ایک ذاتی رائے ہے اور یہ ذاتی رائے بیس کرتی ہے کانسل کے سابقہ فیصلوں کے اوپر جس کا میں نے اظہار اپنے پریس ریلیز میں بھی کیا ہوا ہے جی آپ یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے اور آپ اپنی رائے رکھنے کے اندر پہ جانی بھونگے لیکن میں اس کو اس طرح نہیں سمجھتا جزاک اللہ بہت شکریہ